کرنا ہو تم قدر ہماری کرنا ہو تم قدر ہماری کرتے ہیں ہم پیار تم سے ہاں پیار تم سے کرتا ہے میرے اس دل کا کرتا ہے میرے اس دل کا کترہ کترہ اقرار تم سے ہاں پیار تم سے نمسکار بیدیارتیو میں سریس کمار ایک بار پھر آپ سبھی انٹرمیڈیٹ بیدیارتیو کو تہہ دل سے نمسکار کرتا ہوں سلام کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں اور آج میں آپ سبوں کے بیچ اپستیت ہوا ہوں ایک بار پھر یہ گریہ بیگیان کا موڈل پریکٹری سے چوتھا لے کر کے جس میں ستر پرسند نہیت ہے اور آپ کے ماں کا پہلا دودھ کیا کہلاتا ہے یہ پرسند پہلے سیٹ میں بھی بن چکا ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں پروٹین کے بارے میں اترکت کتنا اترکت پروٹین دینا چاہیے اس پرسند کا صحیح جواب اپسند بھی ہمیشہ کیلئے اس پرسند کا صحیح جواب اپسند بھی پندرہ گرام اترکت پروٹین دینا چاہیے بہت ایسے بکس آتے ہیں جن میں اپسند الگ الگ دیتا ہے کبھی سترہ چیک کرا دیتا ہے کبھی پچیس گرام چیک کرا دیتا ہے لیکن اس پرسند کا صحیح جواب ہوگا سب سے صحیح اوچیت بڑھی ہاں سا جواب اپسند بھی جو کی پندرہ گرام یہ کیا جی تو پروٹین کے بارے میں پوچھا کس کے بارے میں پوچھا ہے پروٹین اگر پوچھتا نا کیلوری کیا پوچھتا جی کلوری کلوری 300 ہوتا جی 300 گرام کتنا گرام 300 گرام آپ لوگ یاد کریں پروٹین 15 گرام اور کلوری 300 گرام یہ بہت مہتپور ہے ہر بار پوچھتا ہے جی اگلے پرسند پرسند کہہ رہا ہے پرسند کہہ رہا ہے پرسند کہہ رہا ہے بچے کو کس آئیو میں پہلا دات نکلتا ہے دیکھیں اس پرسند کا صحیح اپسند اپسند ا اپسند اے 6 منت پر 6 ماہ پر بچوں کا نق ہوتا ہے جی ڈاٹ نکلنے شروع ہا جاتے ہیں آپ لوگ بھلی بھاتی اس پرسند کو جانتے ہیں میں نے ہر بار بتایا ہے جنب کے سمیں بھارتی بچوں کی اعصد لنبائی ہوتی ہے بھارتیے جنب کے سمیں بھارتی بچوں کے اوسط لامبائی ہوتی ہیں یہ پرشن بھی بن چکا تھا ہمارے پچھلے سیٹ میں اوپسن سی پندرہ سینٹی بیٹر پندرہ سینٹی بیٹر چلی اگلے پرشن ہے نیمن میں سے کون سا ماتا کے دودھ کے ساتھ نوجات کی جرورت ہوتی ہے دیکھیں اس پرشن کو دیکھیں دھیان سے سبھی بیدارتی نا دیکھیں سہد سہد نہیں ہوتا ہے جی نا نوجات سیسو کے لئے سہد جرورت نہیں ہوتا ہے گلوکوز بھی نہیں جرورت ہوتا ہے پانی بھی نہیں جرورت ہوتا ہے صرف اور صرف ماتا کا دودھ ہی ضروری ہوتا ہے اس پرشن کا صحیح جواب کو اپسنڈی ان میں سے کوئی نہیں صرف اور صرف دودھ کسی کے جرورت نہیں نہ ہی سہد نہ ہی گلوکوز نہ ہی پانی چلی آگے چلتے ہیں اگلا پرشن کہہ رہا ہے پرشن اپرانت اوڈ ہی گمپیر ہے پرشن اپرانت یعنی جب چائل نہ بون ہو جاتا ہے سیسو جنم لے لیتا ہے اس کے بعد وہ ہوتا ہے پرشن پرشن کے بعد پرشن اپرانت اوڈھی کیا ہوتی ہے گمپیر کیا ہوتی ہے تو ماتا کے لئے ہاں جی بلکل صحیح ہے بچے کے لئے ہاں جی بچہ کے لئے بلکل صحیح ہے دونوں کے لئے ہاں اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا کیا بچوں دونوں کے لئے اپسن سی چلی دیکھتے چلیں اگلا پرشن کیا کھڑا جی اگلا پرشن کہہ رہا ہے کس مہینے میں بچہ بینہ سہارے کھڑا ہو جاتا ہے کس مہینے میں بچہ بینہ سہارے کھڑا ہو سکتا ہے بینہ سہارے بینہ سہارے بچہ کس مہینے میں کھڑا ہو سکتا ہے اس پرشن کا صحیح جواب آپ لوگ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے چلی اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا اپسن سی میں نے ہر بار بتایا ہے سات نو سے بارہ مہینے میں بچہ بینا سہارے کے کھلا ہونا شروع کر دیتا ہے چلی دیکھتے ہیں وہ دھری دھری ایسے دھری دھری اٹھے گا بینا سہارے کے پھر گرے گا پھر اٹھے گا پھر گرے گا لیکن ایک جب نائن سے نو سے بارہ مہینے میں آتا ہے تو بینا سہارے کے ایک دم بڑا بچہ خلا ہو جاتا ہے جی چلی اگلے پرشن کے طرف چلتے ہیں بینا جرے کی ہوئے مانو سری کا سب سے بڑی گرانتی مانو سری کا سب سے بڑی گرانتی نیمون میں سے کونسی ہے اس پرشن کے بارے میں میں نے پہلے سیت میں بھی بتایا تھا اس پرشن کا صحیح جوابہ اپسن یہ یکریت لیور تھائرائیڈ کیا ہوتا ہے جی تھائرائیڈ گرانتی سے گلے میں ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے جی تھائرائیڈ تھائرکسین ہارمن تھائرکسین چلی نر جنن انگ ہوتا ہے نر جنن انگ کیا ہے بریشنان جی انڈا سے کیا ہے مادہ جنن انگ دیکھیں مادہ جنن انگ چلی مادہ جنن انگ ہے جبی دیار چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے ان میں سے کون پوروش پرشنان تنتر ان میں سے کون پوروش پرشنان تنتر کا بھاگ نہی ہے پوروش پرشنان تنتر کا بھاگ نہی ہے سکرا سے ہوئی جی ہے سکرا سے ہے پوروش پرشنان تنتر کا بھاگ بریشن یہ بھی ہے پروشٹیٹ گرنٹی یہ بھی ہوتا ہے پروش پرشنان تنتر کا بھاگ اس پرشن کا صحیح جواب کو دیکھیں اب سمڈی انڈا سے انڈا سے کیا جی مادا جنن ابھی اگلے پرشن پر میں نے بتایا تھا مادا جننن چلیں یہ سب کلیر کرتا چلیں آپ لوگ دیکھیں کتنے سنہرے پرشن ہیں کتنے اچھے پرشن ہیں نیم نمی سے کونسی بیماری دوسریت بھوجے پدارت کو کھانے سے ہوتا ہے چلیں یہ سوال کیا کہہ رہا ہے نیم لکھت میں سے کہہ رہا ہے کہ نیم نمی سے کونسی بیماری دوسریت بھوجن نا دوسریت بھوجن دوسریت بھوجے پدارت کو کھانے سے ہوتا ہے جی دیکھیں اتیسار کیا کہہ رہا جی اتیسار ہاں جی ہوتا ہے اتیسار بھی ہوتا ہے حیجا بھی ہوتا ہے اور پیچس بھی ہوتا ہے تینوں ہوتے ہیں کیا کرنے سے دوسرید بھوجش پدارتوں کا سیون کرنے سے اس پراس کا صحیح جواب دیکھیں کہ آپ سندھی ان میں سے سبھی اتھا اتسار کیسے ہوتا ہے میں اتسار کے بارے میں مانکہ تھوڑا سا انفرمیشن جنکاری آپ لوگ کو دے رہا ہوں کیا کر رہا ہے اتسار جو ہوتا ہے یہ کس سے ہوتا ہے سوکستہ سے ہوتا ہے ų سوکستہ سے کیا ہوتا ہے یا پھر ایسے کریمی کریمی سے بھی ہوتا ہے کس سے ہوتا جی کریمی کریمی جسکونا ہم لگ بھوضی پدارتوں کے ساتھ نگل جاتے ہیں تو آپ کو اتیسار ہو جائے گا یہ اتیسار جو ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے دو پرکار کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا اتیدھیک کیا ہوتا ہے جی اتیان دھیق چلztی اتیphیک اس لیے میں نہیں لکھ رہا ہوں آپ لوگ سمجھیں اتیدھیک اتیسار دوسرا کیا ہوتا ہے جی دوسرا ہوتا ہے درج کالین کالین اتسار اتسار کے دو پرکار ہوتے ہیں اتدھیک اتسار اور درج کالین اتسار دونوں ہی سوستہ کے قارن اور کریمی کے قارن پھیلتے ہیں کریمی جس کو ہم لوگ نام بھوجی پدارشوں کے ساتھ نگل جاتے ہیں چلی اگلا اپسن دیکھتے ہیں اگلا اپسن کے بارے ہم دیکھ لیتے ہیں جب اتنی جنکاری دیکھیں لیے حیجا کیا ہوتا ہے حیجا دیکھیں نہ مجھے بریو بریو کولیری نامک جیوانو سا ہیجا کسے پھلتا ہے جیوانو بریو بہت پچھا ہوا ہے پرشن جی سیٹوں میں آپ کے چلی بریو کولیری نامک جیوانو سے پھلتا ہے یہ تکہ ہیجا کیا ہوتا ہے جینا اس میں اُلٹی اور دست ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اُلٹی اور دست کے ساتھ سریر کا جو نیا سریر کا جو جل ہوتا ہے ایک دام باہر جی کل جاتا ہے دی ہائیڈریشن کی اسطیتی ہو جاتی ہے پیاس ادھیک لگتا ہے چلے مازم اپنیشن کی تک ہے چلف پیچیز کہہ رہا ہے کیا کہتا ہے چلے مست length کہہ کیا ہوتا ہے بابو سب یہ اینٹ امیبہ سپس private بишь چلے کرتا ہے اینٹ امیابہ سپس کے سپس کے مرضی ہوگا ہے اور یہ یہ ہوتا ہے پہ لوجوہ سے پہلتا ہے پیت میں مروڈے آتی ہیں نا اور بار بار سو چالے جانے کی اچھا ہوتی ہے نا چلی چلی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھی طریقے سے چلی اتنی انفرمیشن کافی ہے چلی دیکھیں اگلا پروسن کہہ رہا ہے جی گھریلو آؤ گھریلو جو وائیو پردوسن کا کیا کارن ہے نا گھریلو جو وائیو ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے پردوسن کا کیا کارن ہے اپسن ایک طرف چلتے ہیں کھانا پکانے کے لیے پریوکتے ہیں میں بانا تھا مچھر مارک آج کوئل بگرہ جراتے ہیں چلی تم باکو یہ بھی اس پردوسن کا صحیح جواب ہوگا اپسن دی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پروسن کیا کر رہا ہے ڈیجارتیو چھائے روگ پھیلنے کا مادرم ہے چھائے روگ کس سے پھیلتا ہے آپ لوگ بتائیں صحیح طریقے سے چلی چھائے روگ کس سے پھیلتا ہے یہ دوسیت وایو سے پھیلتا ہے بلتا ہے اس پرسٹ کا جواب اے دوسر واہیو دیکھیں چھے روک ہوتا ہے اسے ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں کسے جی ٹی بی چلیے اچھا کیا کہیں لنگے چلیے 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 چھے روک کے بارے بتا رہے تھے چلیے ہاں پی کہتے ہیں جی ٹی بی چلیے 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 تھوڑی سی گربری ہے ٹیکنیکل سمجھ سے ہے ہاں پہ لیکن کوئی بات نہیں میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ چلی چھے روک کے بارے میں بتا رہا تھا اسے کیا کہتے ہیں جی ٹی بی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹی بی کیا کہتے ہیں آپ سب ٹی بی یعنی کہ ٹیور کلوسیس ٹیور کلوسیس راج اچما تپیدی نام یہ سب روک کہتے ہیں کس کو چھے روک کسے پھیلتا ہے تو دوسیت وائیو سے پھیلتا ہے نا اچھا چلی ڈھا اگلے پرسن میں چلتے ہیں ڈھو سمدھا بہت کس patreon اگلا پرسن کسوں کیا کہتے ہیں اگلا پرسن کہتے ہیں کہ خسرے کا ٹیکہ کب لگایا جاتا ہے ڈھے смог بتایا آپ سب کسوں آپ سب Korea ine جوابٹ بھی نو مہینے پر نو مہینے پر نو مہینہ پر 30% سب تکاً سب سے levar جاتا ہے کس کیا ہوتا ہے یاد کرو اکروں مر ممس روبیلا یہ تین تین روگوں کے لیے سنجھکت روپ سے لگا جاتا ہے ایک ہی ٹھیکا ہوتا ہے لیکن تین روگوں کے لیے نا دیکھیں تین روگوں کے لیے ہوتا ہے یہ چیز نا یہ ٹھیکا ہوتا ہے ایم سے ہوتا ہے نام میسلس ملس چلیں ایک ایم سے کیا ہوتا ہے جی ممس ممس نا اور آر سے مانسک نیونتہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے مانسک نیونتہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے مانسک نیونتہ میں کہوں گا اس پرکار کی ہوتی ہے تین پرکار کی ہوتی ہے تین پرکار کی ہوتی ہے مانسک نیونتہ بیدیارتی ہو دیکھیں پہلا کیا ہوتا ہے جی پہلا ہوتا ہے نا پہلے ہوتے ہیں دیکھیں یہ مانسک نیونتہ کہاں ہوتی ہے بالکو پر ہوتی ہے یہ گریب بیگان کہتا ہے تو پہلا پرکار ہوتا ہے پہلا نیمتہ ہوتا ہے مند بدھی بالک ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہتا ہے کہ مند بدھی بالک ہوتے ہیں ہمارے سماج میں مند بدھی بالک ہوتے ہیں مند بدھی ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پرتیبہ سالی بالک دوسرا کیا ہوتا ہے پرتیبہ پرتیبہ سالی بالک پرتیبہ سالی بالک پرتیبہ سالی بالک ہوتے ہیں دوسرا پرکار تیسرا کیا ہوتا ہے جی تو ہم بھاسا دوست والے بھالک ہوتے ہیں بھاسا دوست نا کسی کو اب سبت بولنا یا اچھی ترکے سے بات کو نہیں سمجھنا بھاسا دوست چلی یہ تین نیمتہ ہوتے ہیں بچوں میں ہوت کبصورت بہت سندار دیکھتے جائیں ہر ایک چیز جی بہت اچھے چیتتھے ہیں ارجا پرابتی کا سروت ہے یہاں دیکھیں ارجا پرابتی کا سروت ہے اگلے پرابتی کا سروت ہے سنتولیت آہر ناگ گرہن کرنے سے کیا پرابتی ہے ہاں جی بلکل چلی ساری رکھ پرابتی کی چھنڈتا ہاں جی چھنڈ ہو جاتا ہے سریڈ کمجوری ہاں جی یہ بھی ہوتا ہے اس پراجر کا سہی جواب دیکھیں کیا ہے میں سے سبھی کہیں گے ان میں سبھی چلی سالے پراشر کا چلی الے پراشر کو پڑھا چلی ٹائپ ہائیڈ ڈے کیئےudent сама بیماریا کس کے سندر سن دور سن سے ہوتی ہیں پر واٹر کو دیکھیں آپ لوگ طرح جل zu Parrancher کا اس جل سے ہوتا ہے اور بھو pneumonia سے بھی讲 ہے یہ بھی جل سے ہوتا ہے اور بھوcur سے ہوتا ہے صحیح بات ہے کہ دیو ہے privat دیکھیں اچھای بہرم ہے اگلے پرشن کی طرف بلتے ہیں کہ رہا ہے بچوں میں اور سمرتتہ ہو سکتی ہے دیکھیں اس پرشن کا جواب ہوگا صحیح جواب دے ہر بار دیکھیں اسی کو آپ لوگ ایکزام میں ٹھیک کر کے آئے گا دیکھیں کہہ رہا ہے جن کے سمیسے بچوں میں اسمرتہ ہو سکتی ہے جن کے سمیسے اسمرتہ کی بات کر رہا ہے تو جن کے بات ہی ہوگا ویسے تو بکلانگتہ ہم کہہ دیں گے سب اپسن ہو سکتا ہے لیکن ہم بات کہی گئی ہے اسمرتہ جن کے سمیسے بہت خوبصورت یاد کرتے چلیں ایک ایک چیز کو کنٹھشٹ کرتے چلیں اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے اگلا پرشن کہہ رہا ہے ایک اکریت بال بکاس یوجنا کا لچے سموہ ہے ایک اکریت بال بکاس یوجنا کا لچے سموہ ہے کیا ہے اپسن ہے کہہ رہا ہے 0 سے 6 ورس کی آئیو کے بچے ہاں جی ہے بلکل ہے 15 سے 40 ورس کی آئیو کی مہیلہ ہے ہاں جی ہے بلکل گرب ہوتی وہ اسطنپان کرانے والی سب ہی مطا ہے ہاں چلیں اس پرشن کا جواب دیکھیں اپسن دی اپروخت سب ہی چلیں اچھا تھوڑا بتا دیں پھر سے ایک بار میں آپ سب کو یاد دلانا چاہوں گا میں نے بتایا تھا ICDS Integrated Child Development Service Integrated Child Development Service کم ہوا تھا لاغو جی 75 میں یہ لاغو ہوا تھا چلیں بہت سندار اگلے پروشن کی طرف چلتا ہے مدیارتیو کہہ رہا ہے کہ وہ بالک جس کی ساری ری مانسی اور بھاؤنات مک بھاؤنات مک سماجی کے سمتائے سمانے سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ بالک جس کی ساری ری مانسی بھاؤنات مک سمانے سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ کیسے بالک کہلاتے ہیں اس پروشن کا صحیح جواب ہوگا اپسن اے اسمرت بالک کہلاتے ہیں میں نے یہ چیز آپ لوگوں کو پڑھایا آگے دیکھیں اگلا چیز کیا کہہ رہا ہے اگلا پروشن بردھی اوم بکاس کو پربھاویت کرنے والا کارک یہ تو کتنی بار پروشن بنے گا یہ تو کرتے کرتے ایک دم یاد ہو گیا پوشن جروری ہے پوشن جروری ہے کہ نہیں ہے ضروری انتہ سرابی گرانتیا پیوٹیٹری گلینڈ ہے اور بھی نام آوٹو کیا بولتے ہیں کہ نام لار گرانتیا ہے مہت ساری انتہ انٹوکرائن گرانتیا ہے گلینڈ سے جو بردھی اوم بکاس کو پربھاویت کرتی ہے واتا بران بھی انوارمنٹ بھی کرتا ہے چلے اس پرسن کا صحیح جواب ہو اپسن بہت خوبصورا بہت سندہ آگے بڑھتے ہیں اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا پرسن دیکھیں یہاں میرے پیڑیو کو تھوڑا سا جون کروں گا نا چلے جون کر رہا ہوں تاکہ اصفرشن دکھائی دے آپ سبھی بیدیارتیوں کو سیسو سدن کو کس نام سے بولاتے ہیں سیسو سدن کو اب سنیے دیکھیں اسکول اسکول کے نام سے نہیں بولاتے ہیں نہیں بولاتے ہیں انگنواری نہیں بولاتے ہیں اسپتال اس کے نام سے بھی نہیں بولاتے ہیں سیسو سدن اوہ یار یہ تو دونوں ایک ہی بار ہو گیا سیسو سدن سیسو سدن لیکن دیکھیں اس پرسن میں مجھے تھوڑا سا نا گربلی تھوڑا سا نہیں بلکی ایک دم گربلی لگ رہا ہے جی سیسو سدن کو سیسو سدن کیسے کہے گا یہ بھائی نا چلی فاگل تھوڑی ہے یہاں پہ دیکھیں سیسو سدن کو انگریجی میں کہتا ہے کریچ کیا کہتا ہے کریچ انگریجی سبد ہے سیسو سدن کو کریچ کے نام سے جانتے ہیں تو اس اوپسن کے جیب میں میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا کریچ جو کی صحیح ہوتا چلی یہ چیزیں بھی آپ لوگ کلیر کرتے جائیں یہ بہت اچھی بات ہے چلی آگے دیکھیں اگلا پرسن کہہ رہا ہے بھوڑن کا منو بیگیانک کاریا کیا ہے بھوڑن کا منو بیگیانک کاریا کیا ہے منو بیگیانک کاریا کیا ہے چلی دیکھیں گریب بیگیانیوں نے یہ بتایا ہے اس پرسن کا صحیح جواب سنتوشتی پردام کرنا سنتوشتی پردام کرنا بھوڑن کا منو بیگیانک کاریا ہے سائنٹیفیک برک ہے چلی اگلے پرسن کی طرف چلتے ہیں کارانیم میں سے کون کپوشن کا کاران ہے کپوشن کا کاران دیکھیں اگر بھارت میں کسی چیز کی سمسیہ ہے سب سے زیادہ کسی سمسیہ ہے کپوشن کے سمسیہ اجھا چلے اپسن نیردھانتا کاران ہے کپوشن کا بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی بھوڑن کی بھی ہے اگیا بھوڑن اگلہ پرسن کہہ رہا پوشن مانو جیوان کی آ سکتا پراثمی پراتمی کا وستہ ہے یاد کرتے چلیں چلیں اگلا کیا کہہ رہا ہے اگلا کہہ کاربو ہائیڈریٹ نیم پدارت میں سے کس میں پایا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹ نیم پدارت میں سے کس میں پایا جاتا ہے وہ یار یہ تو مصیبت ہو گئی دودھ میں پایا جاتا ہے کہ بادام میں پایا جاتا ہے کہ کاجو میں اس اپسن کا صحیح جواب ہوگا اپسن دی آلو 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 میں پایا جاتا ہے جی آلو پوٹیٹو چلی اگلا پرسن یہ ستندار سا نا کہہ رہا ہے پوسکتتو ہے اوہ یار کاربوہائیڈریٹ پوٹین سب تو پوسکتتو ہی لگ رہے ہیں اب میں کیا کہوں میں کیا کہوں میں کیا کہوں نا چلی پوسکتتو سب سے مکھے اس میں پوسکتتو ہے مکھے مکھیتا کی بات کہا ہے جب بھی ایسے پرسن آئے آپ کے پیپر میں تو مکھے مکھیتا کی دلشتی سے سوچنا ہے اس پرسن کا صحیح جواب اپسن یہ کاربوہائیڈریٹ 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 مکھے پوسکتتو ہے آگے چلتے ہیں اگلا پرسن کہہ رہا ہے گربہ واسطہ میں اوستکتا بڑھ جاتی ہے گربہ واسطہ میں اوستکتا کیا ہو جاتی ہے جی بڑھ جاتی ہے کس کی تو اس پرسن کا صحیح جواب اپسن دی لہتا تو کی آئرن کی کمی کسی کمی آئرن کی کمی اس لئے کہا جاتا ہے کہ گربوہتی مہیلاو کو آپ نا ادھر تھوڑا سا ڈال پھرائی کر دیجئے اور پالک کا سب خوب بڑیاں سے بھن کر کے کھلائیے گربوہتی مہیلاو کو ان کے نام شریر میں آئرن کی کمی نہیں ہوگی ٹھیکے نا کیونکہ پالک کا جو ساگ ہوتا ہے آئرن کا بہت اچھا سروت ہوتا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں چلیں اگلے پرسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلہ پرسن کہتا ہے زیادہ اسما اور سکتی دیکھیں یہاں یہاں پرسن کہہ دھیان کا اندرید کرنا ہے زیادہ اسما اور سکتی پردار کرنے والا پدارت ہے اس پرسن کا صحیح جواب ہوا اپسن ا اپسن چلیں ا وسا پہیٹ پہیٹ سے ہمیں دیکھیں پہیٹ سے ہمیں زیادہ کیا ہوتی ہے تو اسما پرپ ہوتی ہے اور سکتی اگلے پرسن کی طرح بڑھتے ہیں اگلا پرشن کہہ رہا ہے کلسیم کا سروتم سروت ہے کلسیم سب سے زیادہ کس میں پائے جاتا ہے چلی اس پرشن کو دیکھتے ہیں گہرائی سے تو مانس میں بھی پائے جاتا ہے کلسیم ہاں جی کہیں گے بلکل پائے جاتا ہے سبجیاں اے کیا بات کر دی سبجیاں میں بھی پائے جاتا ہے چلی دودھ سے بنے پدارت ہاں جی دودھ میں تو کلسیم پائے جاتا ہے تو اس سے بنے پدارت میں کیسے نہیں پائے جاتا ہے چلے اس پرسط کا صحیح اتر ہے ان میں سے سبھی چلے پلیئر کرتے جائیں ہرے ایک چیز اگلا پرسط کیا کہہ رہا ہے شریر کے وجہ کا کتنا پرتیسط بھاگ جل ہوتا ہے شریر کے نا ہمارا جو یہ شریر ہے اس کا کتنا پرتیسط بھاگ بتائیں آپ لوگ جل ہوتا ہے میں نے بتایا ہے اپنے مدیارتھیوں کو اگر آپ آئیس ایکیڈمی کے سٹوڈن ہیں اس پرسط کا صحیح اتر ہے اپسن سی 65% شریر کے وجہ کا کتنا پرتیسط بھاگ جل ہوتا ہے تو 65% یاد کرتے چلے آگے بڑھتے ہیں اگلا کہہ رہا ہے پاچن اوہ سوشن ایم چیابچے میں جل کس سروت سے مدد کرتا ہے چلے دیکھتے ہیں اوہ سنے کیا کہہ رہا ہے جی ہاں لارگ رانتھیوں سے نکلا جل ہاں جی پاچن کرتا ہے اوہ سوشن کرتا ہے چیابچے میں مدد کرتا ہے اوپر سے پیا گیا جل اوپر سے مطلب اوپر سے نہیں یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد جو اترکت ہم لوگ جل پیتے ہیں اس کو کہیں گے اوپر سے اوپر سے ایسے نہیں یہ نہیں ایسے تو کبھی جل پیتے ہیں ہی نہیں ایک پیانے کا غلط ہی ہوتا ہے یہ اوپر سے پیا گیا جل یعنی کہ کھانے کے پسچا تو یہ بھی پاچن کرتا ہے اوہ سوشن کرتا ہے اور چیابچے کرتا ہے بھوژے پردارتوں سے نکلا جل اوپر سے ایسے اوپر سے اوپر سے ایسے اوپر سے یعنی کہ اس پرسن کا صحیح جواب ہوگا نا اتر ہوگا ان میں سے سب ہی اپسن دی صحیح ہے سب کی نا سب نلوار کرتے ہیں جی سب ڈیپینڈینٹ ہوتے ہیں چلی شریر کے اتھو کا مول ادھار دیکھیں کیا ہے جی شریر کے اتھو کا مول ادھار یعنی کی جو ہماری یہ نا ٹیسو بنتے ہیں ہمارے شریر کے اندر جو توجہ بنتا ہے اتھو بتا ہے اس کا مول ادھار کیا ہے بیسک چیز کیا ہے تو وہ ہے اپسن ڈی چل جل ہی تو ہے جس سے ہمارے شریر کے اتھو کا نرمال ہوتا ہے کتنی بار ہم نے پڑھا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھیں دیکھیں آگے کتنا سندار خوبصورت سا پرسن ہے کہہ رہا ہے بھارت میں سوکھ چلی بھارت میں سوکھ بھارت ابھیان کس منترالے دوارہ پرارمد کیا گیا دیکھیں جب میں میں نے پڑھایا تھا اس کو تو پتایا تھا کہ یہ جو نا یہ جو سوکھ بھارت مسن ابھیان جو لانچ کرتا ہے کون کرتا ہے جی تو پی جل ایم سوکھ مانترالے پی جل ایم سوکھ مانترالے نا چلی اچھا کب ہوا تھا جی سوکھ بھارت ابھیان کب لاغو ہوا تھا میں نے بتایا پچھلے سٹوں میں دو اکٹوبر کون اکٹوبر دو اکٹوبر دو ہزار چودہ 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 میں یہ ابھیان مشن چلا تھا سوکھ بھارت ابھیان چلے اس کو بھی یاد کرتے جائیں چلے اگلے پروشن کی طرف چلتے ہیں اگلا کہہ رہا ہے کہ سوکھ بھارت ابھیان کا کیا لاب ہے اوپسنے کی طرف چلتے ہیں کر آئے سوکستہ سمدہ کو بڑھاوا ہاں جی بلکل ہے یہ تو بہت صحیح بات ہے سفہائی کے پرتی لوگوں میں جاگرکتا ہاں جی یہ بھی صحیح ہے گرامل چھتروں میں جیون استر میں صدار ارے یار یہ تو سبھی بہت اچھے تتیں ہیں چلیے اس پرشن کا صحیح صحیح اتر ہے دیکھیں ان میں سے سبھی اپسن دی چلیے کیا بات کیا بات کیا بات چلیے نمین میں سے کون خاد پدارت سمبندیت بھارتی مانک چند ہیں چلے اپسن اے اپسن اے اگمارک ہاں جی ہوتا ہے گل مارک نہیں چلے اس پرشن کا صحیح اب اپسن اے اگمارک نا کریسی کریسی دیکھیں کریسی سے سمبندیت جتنے بھی اتفاد ہوتے ہے چاول دھان گےوں گھی یہ جتنے بھی کریسی کے پروڈکٹ ہوتے ہیں اگرک مارک اگری کلچر مارکینگ میں نے بطایا تھا چلے گل مارک کیا ہوتا ہے جی گل مارک اونی کپڑوں میں کن کپڑوں میں اونی کپڑوں میں اول مارک جیسے انگورہ نا جیسے سردیوں کا موسم ہے آپ سوٹر کھر دے جائیے گا نا تو اگر آپ کوئی کوئی برین کمپنی کھر دے ہیں تو اس میں اول مارک رہتا ہے چلی ہول مارک کیا ہوتا ہے جی ہول مارک آپ بھوسن جی آپ بھوسن یاد کر لیجئے گا سونے چاندی گھرے جوارا جیسے کنگن کھر دے جائیے گا کنگن کھر دے جائیے گا سونے کا ہو اس میں ہول مارک رہتا ہے اگر ہول مارک نہیں ہے تو آپ اس چیز کو نہیں کر دے اس بسطور کو نہیں کر دے چلی ہوتا ہے اکو مارک کیا ہوتا ہے اکو مارک ایسے پروڈکٹ جو جن کو ایسے پروڈکٹ ایسے پروڈکٹ جن سے پریہ ورن کو خطرہ نہیں ہوتا ہے بچوں پریہ ورن کو خطرہ نئی ہوتا ہے ویسے پدارتھوں میں کس کا مارک رہتا ہے ایکو مارک رہتا ہے نا چلی امید ہے آپ لوگ اس پرسن کو اچھی طریقے سے سمجھے ہوں گے دیکھیں بھوجن کو بچانا چاہیے بھوجن کو بچانا چاہیے کس سے دھوپ سے چلے گا دھوپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہے بھائی ہوا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے کبھی کبھی کر ہی دیتا ہے لیکن اس پرسن کا صحیح جواب ہے مکھیوں سے مکھیوں سے بچانا چاہیے بھوجن کو یہ ہی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسرے دگا بھوجن پہ آکے بیٹھے گی آپ کھائیے گا اور بیمار ہو جائیے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسن کہہ رہا ہے چالیس سوہ پرسن کہتا ہے کھاد پدارتھوں کے سرنے کا کیا کارن ہے کھاد پدارتھوں کے سرنے کا کیا کارن ہے چلی موس میں اتار چڑھا موس میں اتار چڑھا ہاں جی کبھی گرمی ہے کبھی ٹھنڈا ہے گرمی کے دینوں میں دیکھتے ہیں وہ جو آلو ہوتے ہیں پیاج ہم لوگوں وہ تتھی بنا کر کے رکھتے ہیں بنیہا ساہوادار کمرے میں زیادہ گرمی ہوتے ہیں سرنے لگتا ہے چلی اس کے بعد بھی سوچ مجیوار ہاں جی یہ بھی سوچ مجیوار سرنے کا کارن ہے خاد پدارتوں کے ادھدھی گرمی ہاں جی وہ تو ہے اس پرسن کا صحیح جواب مل گیا جی آپسن ڈی ان میں سے سبھی چلی اگلا پرسن کیا کر رہا ہے کر رہا ہے بکا ساتمک بکا ساتمک منو بگیان لابدہائک یہ پرسن تو مجھے لگ رہا ہے بچوں کے لیے ہاں جی ہے بلکل سچکوں کے لیے ہاں جی بلکل ہے ابھی بھاگوں کے لیے ارے بلکل ہے یا اس پرسن کا صحیح جواب آپسن ڈی اگلا پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن کیا کر رہا بیدیارتی ہو چلی تھوڑا سا نیچے میں کروں گا کرائے ایک مارک دیکھیں کیا کر رہا ہے ایک مارک کن پدارتوں کی گنواتا اور سودتا تیہ کرتا ہے اوہ یار ابھی تو پچھلے پرسن میں بتایا تھا کرسی پدارت کرسی پدارت اس پرسن کا صحیح جواب ہے کرسی پدارت چلی آگے چلتے ہیں اگلا پرسن کیا کر رہا گے ہوں چاول باجرا میں ادھیکتر ملائے جاتے ہیں دیکھیں یہ اناجے ہیں اناجوں میں میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ساب کیا ملائے جاتا ہے تو کنکڑ پتھر اور مٹی آپسن بھی صحیح جواب ہوگا کنکڑ پتھر مٹی یہیں ملائے جاتے ہیں اناجوں میں چلی اگلا پرسن ماسک ویتن ماسک ویتن پریوار کے آئے ماسک ویتن پریوار کے کس آئے کے انترگت آتا ہے چلی ماسک آئے پریوار کے کس آئے کے انترگت آتا ہے سیلری سیلری ملتا ہے مہینے میں کونسا آئے ہوگا چلی جلدی بتا ہے میں نے بتایا ہے اس پرسن کا سترائی جواب اپسن اے مودرک آئے آئے کتنے پرکار کا ہوتا ہے تین پرکار مودرک آئے پریوارک آئے ہے کی پریوار کیا کہہ رہا بھی دیا تو نیم نمی سے کون پرتیکچ واسطویق آئے نیم نمی سے کون پرتیکچ واسطویق آئے ہے پرتیکچ پرتیکچ بنے سامنے ہون بہو ملے ہن ٹو ٹھیک نا ہن ٹو ملے دیکھیں اپسن ایکی طرف چلتے ہیں کریالے سے مفت مکان کریالے سے مفت مکان یار یہ پرتیکچ ٹھیک ہے ہم نوکری کریالے میں مل گیا رہنے کے لیے نا قوارٹر کہتے ہیں قوارٹر جیلوے یا پھر جو بہت سی نوکریہ ہوتی ہیں جن میں قوارٹر ملتا ہے سستے ملے پر پوشٹک سماغری یہ بھی پرتیکچ آئے ہم پیسہ زیادہ لگاتے ہیں اور سمان کھریتے ہیں برین تو دیر تک چلتی تو اس کا لاب باد میں ہوتا ہے پرتیکچ روح سے دکھائی دیتا ہے ٹھیک نا پرتیکچ آئے جی نیسولک سیوائی یہ بھی تو پرتیکچ کہاں ملتا ہے اس پرسط کا صحیح جواب ان میں سے کوئی نہیں چلی بہت خوبصورت بہت سندار آگے چلتے ہیں ہر ایک فرق میں سمجھاؤں گا سمودائق سمودائق سوائے سب سے بڑا سادھن سامودائق سوائے سامودائق سوائے سب سے بڑا سادھن ہے چلی اس پرسط ستہی جواب آپ سن دی واسط واسط اور پرتیکچ آئے جو سمودائق سوائے ہوتی ہے سب سے بڑا سادھن جی تو واسط وے پردیکش آئے کا یہ سمودائی سوائے کس کا نا سادر ہے تو واسترک پردیکش آئے کا آپ لوگ اس چیز کو یاد کریں مودھرک آئے کیا ہے پردیکش آئے کیا آئے آتمی کیا ہے یہ سب آئے کے پرکار ہوتے ہیں کس کے پرکار ہوتے ہیں انکم کے پرکار ہوتے ہیں آئے کے میں نے پڑھایا تھا اپنے بچوں کو اور پڑھایا بھی ہے ویدھے آپ لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے چلی اگلا پرسن کہہ رہا ہے نون بینکنگ پرنالے کے انترکت آتے ہیں نون بینکنگ پرنالے کے انترکت کیا چیز آتے ہیں جی نام دیکھیں یو ٹی آئی نہیں آتا ہے جی ایک الگ ہنسان ستا ہے بھارتی جون بیمانے کم یہ بھی نہیں آتا ہے جی نام چلی اپسن سی کہہ رہا ہے جنرل انسورنس آف انڈیا اس پروسن کا صحیح جواب ہوگا انتالیس کا نام سی جنرل انسورنس آف انڈیا ڈی اگلا چیک کتنے پرکار کی ہوتے ہیں چیک دیکھیں چیک کی پرکار ہوتے ہیں چیک کے پرکار ہوتے ہیں چار پرکار ہوتے ہیں چیک کتنے پرکار ہوتا ہے جی چار پرکار ہوتے ہیں چیک کتنے پرکار ہوتے ہیں مدیارتیوں آپ لوگ بتائیں چار پرکار ہوتے ہیں نہیں چلی میں یہاں پر ہلا سا دیکھیں ہو جب ہوتے ہیں پرکار ہوتے ہیں چیسے پرکار ہوتے ہیں چارischen پرکار ہوتے ہیں سوری�ifie حاری وقت ہے ہوتے ہیں کہتے کہتے ہیں چک کتنا پرکار کا ہوتا ہے اگلا پروسے ہے جیون بیمان سے لاغ ہے چلے جیون بیمان سے لاغ ہے جیون بیمان سے کیا لاغ ہے جیون بیمان سے کنا چلے پچاسو پرسن اس پرسن کا دیکھیں اکاسمیق مریتیو پر آرخی ساہت ہاں جی دیتا ہے آئے کر میں چھوٹ ہاں جی بچت کا آچھا ساہت ہاں جی ان میں سے سبھی اس پرشن کا صحیح جواب ہے اپشن ڈ ان میں سے سبھی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے جی کہہ رہا ہے کہ ڈاک گھر میں کھاتا کھولے جاتے ہیں ڈاک گھر میں پورے پریبار کا پورے پریبار کا سنجکت نہیں گلت ہے ایکل یا سنجکت ہاں جی ایکل بھی ہو سکتا ہے اور سنجکت اس پرشن کا صحیح جواب مل گیا جواب مل گیا چلی اگلا پرشن کی طرف چلتے ہیں اگلا پرشن کہتا ہے وہ بھوکتہ کا ادھکار کون نہیں ہے وہ بھوکتہ کا ادھکار کون نہیں ہے چین کرنے کا ہاں جی ہے دکان میں ریڈ کروانے کا اوے کیا کہہ دیئے گرو جی یہی انسر ہے مل گیا اتر وہ بھوکتہ کا ادھکار نہیں ہے آپ دکان میں ریڈ نہیں کروانے کا سکتے ہیں سکایت کر سکتے ہیں دیکھیں دیا سکایت درج کر سکتے ہیں چھتی پورتی کا آپ کا ادھکار ہے چین کا ادھکار ہے بٹ لیکن دکان میں ریڈ کروانے کا آپ کا ادھکار نہیں ہے چلے مانتے چلے اس بات کو اگلا پرشن کیا کہتا ہے جی کتنے جنسنکھیا کے پیچھے ایک آنگنوالی کیندر ہوتا ہے یہ تو مل چکا ہے پرشن پچھلے سیٹوں میں ایک ہزار کی جنسنکھیا پر ایک ہزار کی جنسنکھیا پر چلے یاد کرتا چلے اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے نمین میں سے کون دویتیاک رنگ ہے نویتیاک رنگ ہے بتائیں دویتیاک رنگ ہے چلے کیا کہہ رہا ہے پرشن اس پرشن کا صحیح جواب ب ہرا کیا جی سیکنڈری رنگ سیکنڈری کلر سیکنڈری کلر دویتیاک رنگ ہے چلے اگلا پرشن کر رہا ہے پراکریتک تنتو ہے پراکریتک تنتو ہے نیچرل نیچرل تنتو پراکریتک تنتو کون ہے بتائیں آپ لوگ اس پرشن کا صحیح جواب اوپسن ب اون اون ہے پراکریتک تنتو یاد کرتے چلے اگلا پرشن کیا کہہ رہا ہے اگلا پرشن کر رہا ہے صندر صندوق شکلے نیمبر کچھوٹکی نہیں ہے سہلکہ چٹککیلے کیا ہوگا جی چٹککیلے چلے چٹککیلے صندر چٹکیلے رمگوں کے وشتر کا پریغت ہوتا ہے صاہدی بیو ہاتھ ہے ہاں جی ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل آفیس میں آفیس میں آفیس میں آفیس میں ہوتا ہے جی کیا بات ہے آفیس مینکہ آفیس میں دیکھیں اس پرسٹو کو دہاں سے دیکھیں کومنسس واحد ہے چیز ہے ہاں اچھا چلو یار اوفیس میں نہیں ہوتا ہے اسپطال میں ہوتا ہے ہاں سوٹ پنکے چلی اسکول کولوجیوں میں بھی نہیں چلتے ہیں نا اسپطال میں بھی نام چلی اس پرسن کا صحیح جواب کیا ہوگا بیجارتیو سادی بھیوہ میں سندر اور چٹکی لیگ دامنا پڑھیا دلہا سربانی پہنیتا ہے جی ہاں براتی تو اور سجبت کی آتے ہیں اور دلہاں کا تو کیا کہنے اچھنا ہی نہیں چلی اگلے پرسن کی طرف چلتے ہیں اگلہ پرسن کہہ رہا ہے بیجارتیو نیمین میں سے کونھ سا کپڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس پرسن کا صحیح جواب ہوگا اپسن بے اپسن بے اپسن بے دیکھیں اپسن بے کیا کہہ رہا ہے سلوور نا سلوور پھیس ایک مچھلی ہوتی ہے جو کپڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے چلی ہے اگلہ پرسن کیا کہہ رہا ہے نیمین میں سے کن کی سہایتا ملعوٹ روکنے کے اپیچٹ ہے نا اپیچت ہے نیم نمی سکن کی سہائتہ ملاوٹ روکنے کے لئے اپیچت ہے اس پرسل کا جواب بتائیں آپ سب بیدیار تھے چلیں اس پرسل کا صحیح جواب ہوگا دیکھیں خاد نیرکچت ہاں جی ہوتا ہے ہاں آپ اپیچت ہے جی روکنے کے لئے اپیچت ہے آپ آدمی ہاں جی یہ تو سب کارک ہیں سب ملاوٹ روکنے کے لئے اپیچت ہے اس پرسل کا صحیح بڑھتے ہیں بیدیارتیوں کہہ رہا ہے نیم نمی سے نمی سے روشنی نا ریسیمی تنتو کی کون سی بیشتہ ہے ریسیمی نا ریسیمی نا جس کو کیا کہتا ہے جی سلک کیا کہتا ہے سلک چھونے میں ملائم ہوتا ہے ایک دب ملائم ہلکا ہوتا ہے اس کی quality ہے نا نمی سے ریسیمی تنتو کی کون سی بیشتہ ہے چلیں اس پرسل کو دیکھیں کون سی بیشتہ ہے جی اپسن یہ کہہ رہا ہے نا گرم ہے گرم ہوتی ہے آسانی سے سی بیشتہ ہے هلکے ہوتے ہیں لچکدار ہوتے ہیں بتائیں کونسا جباب ہوا сь پرسل کا صحیح جواب ہوگا México وجن میں ہلکے ہوتے ہیں ریسیمی تنتو کیا بات ہے دیکھیں نا چھلی آگے چلیں آگے پڑتے ہیں اگلا پرسل کہتا ہے اون کے ریسیوں میں ہوتا ہے اون کے ریشوں میں کیا ہوتا ہے بھائی اوہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ تو میں نے بھی نہیں پڑھا جرہ دیکھیں اوہ پڑھا ہے کیسے نہیں پڑھا ہے چلی اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا دیکھیں کاربن ہوتا ہے ہاں جی ہوتا ہے کاربن ہوتا ہے اون کے ریشوں میں کاربن ہوتا ہے اکسیجن سمجھ رہے ہیں اکسیجن بھی ہوتا ہے نائٹروجن بھی ہوتا ہے اس پرشن کا صحیح جواب ہوگا آپ لوگ اس بات کو مان کے چلیں चلی ہوتے ہیں ہاں جی ہوتے ہیں دیکھیں اس پرشن کو دیکھیں گھرائی سے چلی کیا کہہ رہا ہے نا ہوتے ہیں وجن میں ہلکے ہوتے ہیں نائلون کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں نائلون کے بات کر رہے ہیں او جی گرم نہیں ہوتا ہے گرم نہیں ہوتا ہے تھنڈا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں وجن میں ہلکے بھی نہیں کہہ سکتے وجن میں ہلکے کیا ہوتا ہے ریسم ہوتا ہے جی چلیے اس پرسن کا صحیح جواب دیکھیں کیا ہے اپسن ڈ اس پرسن کا صحیح جواب کیا ہے بچو اپسن ڈ دیرگتا اور لچک ہوتی ہے نائلون کھاتے نا لمبے سمیتر اسے نوچیے گا اس کو بھرتا نہیں ہے اس میں لچک ہوتی ہے اور لمبے سمیتر چلتا ہے کونسا یہ نائلون تنتو یہ میں بتانے والا تھا آپ لوگ کیا سمجھ رہے تھے چلیے ہر ایک پرسن کو گہرائی سے دیکھیں ان میں سے کون سب سے مجبوت تنتو ہے ان میں سے کون سب سے مجبوت تنتو ہے جی نا کون مجبوت تنتو ہے اون ہے سوٹی ہے سب سے بھی جاتی چلی اس پرسن کا آدھیں صحیح جواب ہے ان میں سے کون مجبوت ریسام اوہی یار ریسام کا رومال دیکھتے ہیں نا ریسام چلیے اچھا بچپن میں بچپن کا دور یاد کیجئے جب مچلیوں کو پھسانے کے لیے ہم لوگ کس دھاگے کا پریوں کرتے تھے ریسام یاد ہے نا چلی ریسام اس پرسن کا سہ جواب ہے بیدارتی ہو اگلا پرسن کیا کہہ رہا ہے بوٹی کا کس سے سمجھنی تھے بوٹی کا یہ کیا ہو پوٹی کا یہ بوٹی کا نہیں ہونا چاہیے یہاں پر پوٹی کا ہونا چاہیے پوٹی کہتا ہے نا پوٹی چلی چلی کیا جواب ہوگا بیدارتی ہو سبھی بیدارتی بتائیں اس پرسن کا جواب جلدی بتائیں جلدی نا چلی پوٹی کیا ہوتا ہے جی تو بصدر کا ڈیجائن ہوتا ہے نا ڈیجائن کیا ہوتا ہے جی ڈیجائن اچھا ڈیجائن ڈیجائن وستر میں مہت普ند ہوتے ہیں نا چلی اس پرسن کا صحیت جواب ہوگا پوٹی کا کیا ہے تو بسکر کی ڈیجائن ڈیجائن ہوتا ہے نا پوٹی بنا کر کے ایسے موڑتے ہیں پھر ایسے موڑتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو پلیکٹ کیا ہوتا ہے جی پلیکٹ پچھلے سیٹ میں ملا تھا پچھلے سیٹ میں ملا تھا کہ جہاں بٹن نہ بند ہوتے ہیں یا پھر کھلتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں لگتے ہیں کیا کہتے ہیں چلی اس پرشن کا ستہی جواب ہوگا اپسن دی بٹن کی پٹی دیکھیں اپسن دی دیا ہوا ہے پٹن کی پٹی ہوتی ہے پلیکٹ یاد کرتے ہیں جنہیں جنہوں نے سیلائک کیا ہوگا وہ اچھی ترکی سے اسے سب کو سمجھتے ہوں گے ان میں سے کون سا پرانیج دھبا ہے پرانیج یعنی کہ پرانیوں سے نکلا پرانیوں سے انڈا نکلتا ہے ماس ہوتے ہیں مچھلی ہوتے ہیں جو بھی پرانیوں سے پرانیوں سے سمبندی دھبے ہیں وہ پرانیج دھبا کلائے گا چلے دودھ ہاں جی مل گیا آپسن ہے دودھ پرانیج دھبا ہے چائے بنسپتی بنسپتی ہے جی بنسپتی دھبا سبجی بھی بنسپتی ہو گیا پھول بھی بنسپتی 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 ہے تو بنسپتی دھبا کر لائے گا یہ دودھ گائے دیتی ہے پرانیج دھبا کتنا آسان ہے کتنا آسان کر دیا میں نے چلی سمجھے اس بات کو چلی اگلا پرشن کیا کر رہا ہے کیلو کو وستروں سے دور رکھنے کے لیے نیم میں سے کس کا پریوگ کرنا چاہیے اچھا دیکھیں اس پرشن کا صحیح جواب کا اپسن یہ نیم 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 ہے تو نیم ہے تو حکیم ہے سکھی نیم کی پتیا کیلو کو دور کرنے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے چلی اس پرشن کا صحیح جواب باکستہ بولتے ہیں باکستہ انبن ہے یہاں نہیں جائے آپ لوگ چلی اگلا پرشن کیا کہتا ہے سابن بنانے میں پریوگ کیا جاتا ہے اگلا پرشن کہتا ہے سابن بنانے میں چھار کے سمپرک میں چھار کے سمپرک میں آنے کی آنے سے یعنی کہ چھار جو ہوتا ہے بیس جو ہوتا ہے چھار کے سمپرک میں جیسے ہی اونی وستر آئے گا تو اس پر کیا بیتے گی کیا پر بھائی ہوگا کیا پرنام دکھائی دے گا دیکھیں اس پر صحیح جواب دھونے دھونے کا پریاز کریں یعنی آپ بھی دیارتی ہیں نا چلی اے کیا کہہ رہا جی چلی اپسن نا چلی اپسن کہاں چلے کہاں چلے کہاں چلے ہاں چلی نکھر جاتے ہیں اے گلت ہے گلت ہے اپسن بھی کہاں نسٹ ہو جاتے ہیں چھار کے سمپرک میں آنے سے اونی وستر کیا ہو جاتے ہیں نسٹ ہو جاتے ہیں کبھی چھار کے سمیپ آپ لے جائے ہی نہیں وستر کو پرنامو کیا ہو جائے گا بچے نسٹ ہو جائے گا اس پر 만나 کا صحیح جواب تھا اپسن بھی نسٹ چلی اگلا پرسن دیکھیں کہاں پریبارک پارربارک ساتنوں کا صدی و سدوپ یوگ کیا کھالاتا ہے پارربارک ساتنوں کا صدوپ یوگ کیا کھالاتا ہے یہ تو بیوارک بودھن پرشن ہو گیا نہیں پڑی رہے گا نا تبھی بھی اس کو کر دیجئے گا اس پرشن کا صحیح جواب گریہ پربند ہی تو کہلاتا ہے بیدیارتیوں گریہ بیجیان کے بیدیارتیوں کیا کہلائے گا گریہ پربند چلی آج کا انتیم پرشن ستروا پرشن بہت ہی خوبصورت بہت ہی سندار لاجواب نیمین میں سے کون کلا کا تطوہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے چلی اچھا ریکھا ریکھا سے چٹر بنا سکتے ہیں عجیب پرکار سے کھنچ کے کوئی دوسری طریقے سے آکریتی بنا دیتے ہیں کلا ہے کلا ہے کلا کا تطوہ ہے چلی آکریتی ہاں جی آکریتی گول مٹول ٹوٹل یہ بھی ہے کلا کا تطوہ رنگ ہاں جی رنگ بڑھتے ہیں چٹر کلا کرتے ہیں وہ بھی کلا ہی ہے لیکن سلکچہ یہ نہیں ہے اس پرشن کا سہی جواب بول دیتا ہوں اس کے لیے سب سے ہاتھ جول کر کے بنتی ہے کہ چما کر دیں لیکن جو بھی چیزیں میں بتاتا ہوں اتنا مانکہ چلیے کہ جو بھی بتاتا ہوں بہت اچھا بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ مانکہ چلنا ہے بس میں کچھ زیادہ ہی بول گیا چلیے تو یہ رہے آپ کے ستر پرسن بہت ہی مہتکونڈ ہے چلیے یہ چوتھا موڈل پریکٹس سیٹ تھا 2022 ایک جام کے لیے اور پانچوہ میں جلد ہی آپ لوگوں کے سمکچ آپ لوگ کے سامنے لے کر کے پرسطت ہوں گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی بیڈا دیجئے بیڈیارتھو میترو جائمت آدی